جی دو اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے ایک نئی ہیڈنگ انزرٹ اینڈ فارمیٹ گرافک ایلیمنٹس اور اس میں پہلی سب ہیڈنگ ہے انزرٹ الیو سٹریشنز اینڈ ٹیکس باکسیز اور اس کا پہلا پوائنٹ انزرٹ شیپز شیپز کو ہم نے کیسے انزرٹ کرنا ہے اور شیپز کہاں پر اویلیبل ہیں ہمیں ایفرٹس کرلیں یہ ڈاکومنٹ میں نے اوپن کیا ہوا رہے ہو سکتا ہے جو لرننگ تھیوریز اینڈ سکیلز والی ہیڈنگ ہے اس کے نیچے جو بلینک سپیس ہے یہاں پر اپنے سن شیپ ایڈ کرنی ہے تو شیپز ہے آپ انزرٹ شیپ والے ٹیپ میں جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں تمہارے پاس شیپز کا آپشن ہے اور اس پر کلک کریں گے تو ملٹیپل شیپز آپ کے پاس اویلے پہلے ہیں اب اس میں سن شیپ جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ملے گی اور آپ سن شیپ کو کلک کریں گے اور جہاں پر ڈریک کرنی ہے اب ڈریک کر دیں گے اور سن شیپ جو ہے وہ ایڈ ہو چاہیے گی اچھا اسی طرح میں کوئی اور شیپ کا کہہ سکتا ہے کہ جو شیپز ہیں جو موسٹلی پوچھی جاتی ہے ایک تو سن شیپ ہوگی اور دوسرا میں بالکل اینڈ پر موو کر کے چلا جاتا ہوں جہاں پر ہم ایزیلی شیپز کو ڈریک کر لیتے ہیں انزرٹ شیپ میں جائیں گے اور انزرٹ شیپ میں جائیں گے اسن شیپ پر ایک تو ہوسکیں زیادہ پوچھی جاتی ہے اور دوسرا آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک ہمارے پاس ہے سٹار اینڈ بینرز والا جو آپشن ہے اس میں موسٹلی سٹار ٹویل پوائنٹس شیپ کا جا سکتا ہے وہاں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی شیپ ہمیں کہی جا سکتی ان میں سے یہ جو بینرز اور سٹار والی چوہے نا ان میں موسیلی کہی جاتی ہیں 14 کا جا سکتا ہے 16 کا جا سکتا ہے 24 32 اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم ہے جیسے سکرول ورٹیکل شیپ ہے یہ سکرول ہوریزنٹل ہمارے پاس یہ ویو شیپ ہے اور یہ ڈبل ویو شیپ ہے تو ان کو موسیلی کہا جاتا ہے کہ مثلا ہمارے پاس ہوریزنٹل سکرول شیپ کو ایڈ کرنا ہے اور یہ لگانے کے بعد ہمیں ایک ٹیکس دیا جائے گا جو ہم نے اس میں لکھنا ہوگا تو ٹیکس کیسے آپ لکھتے ہیں اس میں آپ شیپ ڈراغ کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایڈ ٹیکس کا اپشن ہے تو ایڈ ٹیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ ٹائپ کریں گے تو اس میں لکھا جائے گا تو اس طرح سے آپ جو شیپ ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ انٹا کومیٹس میں اور موسٹی جو پوچھی جاتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی نیکس ہمارے پاس ہے بھئی انزرٹ پیچرز کا اپشن پیچرز ہم کہاں سے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کرتے ہیں مثلا ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو سجیشن والی ہیڈنگ ہے اس سے اوپر جو بلینک سپیس ہے یہاں پر آپ نے پیچر پڑی ہوئے پیچر فولڈر میں وہاں سے ایڈ کرنی تو کہاں سے ہم ایڈ کریں گے انزرٹ ٹیب میں جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس شیپس کے اوپر ہی آپ دیکھیں تو پیچر کا اپشن ہے اس پر اپ کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور اس میں جس فولڈر میں بھی آپ کی کوئی پیچر پڑی ہے مثلا میں یہ پیچر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس پر کلک کروں گا اور انزرٹ پر کلک کریں گے تو یہ پیچر جو ہے وہ ہمارے ڈاکومنٹ میں انزرٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس کے بعد کچھ فارمیٹس اور بھی ہیں پیچر لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر فارمیٹس بھی ہمیں کہتا ہے وہ نیکس کچھ ہیڈنگز کے میں ہم بات کریں گے تو اس طرح سے آپ شیپ جو جو ہمیں کہیں جاتی ہے پیچر وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائیڈ پوزیشن کے اچھا اس کے بعد نیکس جو نمبر تھرڈ ہمارے پاس ہے ہمیں کہا جا سکتا ہے تھری ڈی موڈل جو ہے وہ انزرٹ کریں جیسے ابھی میں اگر انڈو کر دوں اس والے ٹاسک کو تو ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آپ نے تھری ڈی موڈل لگانا ہے اور وہ فلان فولڈر میں پڑی ہوئی ہے تو تھری ڈی موڈل آپ انزرٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں تو تھری ڈی موڈلز کا آپ کے پاس اوپشن ہے اس کے ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ نے کلک کرنا ہے فروم آ فائل کسی فائل سے آپ نے لے کے آنا ہے تو جو فائل ہمیں جو فولڈر وہ کہے گا اس فولڈر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ تھری ڈی موڈل ہوگا اس کو آپ جیسے پچھر کو ہم نے ایڈ گیا اسی طرح آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں گے ابھی میرے کمپیوٹر میں کوئی تھری ڈی موڈل پڑا نہیں ہوا یہ تو ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے انزرٹ سمارٹ گرافکس سمارٹ گرافکس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے پہ ہمیں پوزیشن کی جاتی ہے مثلا بلکل اینڈ پہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ایک سمارٹ گرافکس ہے سمارٹ گرافکس کو ہمیں ملتے کام پر ہے آپ انزرٹ پہ کلک کریں گے تھری ڈی موڈل کے نیچے سمارٹ آٹ لکھا ہوا ہے سمارٹ آٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک وینڈو آئے گی اور اس میں سارے جو ہمارے پاس سمارٹ آٹ گرافکس ہیں وہ ایویلیبل ہیں ان کی الگ الگ نیم دیئے ہیں ان پہ کلک کریں گے مثلا لسٹ پہ ہمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو ورٹیکل باکس لسٹ ہے یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے موسٹی یہی کہا جاتی ہے ایڈ کرنی کے لئے سمارٹ آٹ ہمیں اور یہ بھی ورٹیکل کرو لسٹ یہی کہا جا سکتا ہے اور بھی ایک دو ہیں جو ہم نیکس ویڈیو میں جب ٹاسک پرفارم کریں گے تو ہم دیکھیں گے مثلا اس کو کہا جا سکتا ہے ورٹیکل باکس لسٹ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے سمارٹ آٹ جو ہے وہ لگ جائے گی اور اس میں ٹیکس بھی دیا جاتا ہے جو آپ نے یہاں پہ لگانا ہوگا جو پہلے ٹیکس باکس میں لکھنا ہوگا دوسرے میں اور تیسرے میں تو آپ یہاں پہ ٹیکس بھی ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی سمارٹ آرٹ ہمارے پاس لگی ہوئی پہلے سے تو ہمیں اسے فارمیٹ کرنے کو کہا جا سکتا ہے مثلاً اس کا کلر چینج کرنے کو کہا جا سکتا ہے تو ہم جو کلر ہمیں کہا جائے گا وہ ہم کلر اپلائے کر دیں گے اور یہاں سے کوئی بھی اور ہمیں ایفیکٹ اس کا کہا جا سکتا ہے موڈریٹ ایفیکٹ جیسے ہی ہمیں اپلائے کیا تو اس طرح سے آپ سمارٹ آرٹ گرافکس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے جی سکرین شورٹس اینڈ سکرین کلپنگ کو ایڈ کرنا اب سکرین شورٹس جو ہے وہ بھی آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی فائل میں میں اسے انڈو کر رہا ہوں سکرین شورٹس یا سکرین کلپنگ کہاں سے ایڈ کرتے ہیں انزرٹ میں آپ جائیں گے اور اسی میں چارڈ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سکرین شورٹ لکھا ہوا ہے یہ کسی وجہ سے ڈیسیبل ہے میرے اسے سوفٹر میں میکسو ورڈ میں تو آپ اس پر کلک کریں گے تو دو آپشن آپ کے پاس آئیں گے ایک سکرین شورٹس اور ایک سکرین کلپنگ کا سکرین شورٹس یہ ہے کہ آپ نے جتنی ونڈوز اوپن کیوں گی ٹاسک بار میں ان کی کسی ایک کی بھی سکرین شورٹس لے کے آپ یہاں پر اپنے ڈاکومنٹ میں لگا سکتے ہیں اور سکرین کلپنگ کا مطلب کوئی سپیسیفک ایریا سیلیکٹ کر کے اس کا سکرین شورٹ لے کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ ون ہمارے پاس ہے جی انزرڈ ٹیکس باکسیز تو ٹیکس باکسیز کہاں سے ہم ایڈ کرتے ہیں مثلا ہمیں انزرڈ پر آپ کلک کریں گے اور اینڈ پر اگر جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ ٹیکس باکس کا اپشن ملے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو ملٹیپل قسم کے ہمارے پاس ٹیکس باکسیز جو ہیں ان کے نام بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گے اب سکرول نیچے کریں گے تو آپ کے سامنے اور بھی آپ کے ٹیکس باکسیز جو ہیں وہ مل جائیں گے موسٹ لی ہمیں یہ گریڈ جو ٹیکس باکس ہے یہ بھی کھا جاتا ہے تو اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک باکس بن جائے گا اور اس میں کچھ ٹیکس لکھا ہوئے ہیں آپ اپنی مرضی کا اس میں ٹیکس لکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں وہ کھا جائے گا وہ ٹیکس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیکس دیا آتا ہے ہمیں ٹیک ہے اس کے بعد اپنے اس کی پوزیشن بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے بوٹم سینٹر پوزیشن سیٹ کرنی میں اس کو کلک کرتا ہوں جب آپ کلک کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایک پوزیشن کا آپشن بھی آئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے اور مور لے اوٹ میں چلے جانا ہے اور ہمارے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی جہاں پر ہم پوزیشن سیٹ کریں گے اس کی علائنمنٹ ہوریزنٹل جو ہم سینٹر لگانی ہے اور یہاں سے ریلیٹیو ٹو پیج ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے علائنمنٹ جو ورٹیکل ہے اس میں بھی بوٹم ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ریلیٹیو ٹو پیج تو اب اگر آپ اسے اوکے کریں تو آپ کا جو ٹیکس بوکس ہے وہ بوٹم سینٹر آف دا پیج فکس ہو جائے گا یہاں دیکھیں ہمارے پیج یہ پہل اے کی پیج ہے یہ لاسٹ پیج ہے اس کے بوٹم سینٹر میں یہ لگ گیا ہے تو اس کی پوزیشن بھی سینٹ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹس میں شیپ سے ایڈ کر سکتے ہیں پیچرز ایڈ کر سکتے ہیں تھری ڈی موڈلز ایڈ کر سکتے ہیں جو پوزیشن میں بھی بتائی ہوتی ہے سمارٹ آرٹ گرافکس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں سکرین شورٹ آنڈ سکرین کلپنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکس بوکسز جو ہے وہ اب لگا کے اس میں ٹیکس لکھ سکتے ہیں اور اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کی آپ نے اچھے سی پریکٹس کرنی ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم نئی ہیڈنگوں پر بات کریں گے